دلی میں دو واتر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے بند کر دی گیا ہیں جس سے دلی کے ایک چوتھائی حصے میں پانی کی بھاری کلت ہو گئی ہے پانی میں امونیا کا لیول 0.02 پی پی ایم ہونا چاہیے لیکن یمنا کے پانی میں امونیا کا ستر دو تشملہ 6 پی پی ایم کے خطرناک ستر پر پہنچ گیا ہے جس کے چلتے وزیرہ باد اور چندراول واتر ٹریٹمنٹ پلانٹ کو بند کر دیا گیا ہے دلی میں پانی کی کل ڈیمانڈ 810 جی ایم ڈی ہے جس میں سے 210 جی ایم ڈی پانی کی سپلائی وزیرہ باد اور چندراول پلانٹ سے ہوتی ہے ان دونوں پلانٹ کے بند ہونے سے چامنی چوک جامہ مسجد سیون لائن سبحاش پارک مکھرجی نگر آدش نگر مورل ٹاؤن جہانگیر پوری وزیر پور جیسے علاقوں میں پانی کی قلط ہو گئی ہے اس کے علاوہ پنجابی باغ، ہلاوی باغ، جھنڈے والان، موتیا کھان، پہاڑ گنج، کرول باغ، اول پراجیندر نگر، دلی نیورسٹی اور مرکان گنج میں بھی پانی کی سپلائی ٹھپ ہے دلی جل بورٹ کے مطابق دونوں واتر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے چالو ہونے میں کم سے کم 24 گھنٹے کا وقت لگ سکتا ہے یہ تمام علاقے ہیں جہاں پر بھاری قلط پانی کی ہونے والی ہے ابھی تک جو انمان ہیں اس کے مطابق 24 گھنٹے تک یہ سپلائی بادت رائے گی اور ہمارے ساتھ دو سماراتہ جھوڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ عجید شباستف مالوین اگر سے ہیں اور محمد افسر سرائے روحلہ سے ہیں سب سے پہلے روک کریں گے عجید شباستف کار جید بھاری قلط پانی کی ہونے والی ہے اور انمان ہے یہ صرف کی 24 گھنٹے تک سپلائی بادت رائے گی لیکن یہ آگے بھی کھٹ سکتا ہے کیا ویک کلپک انتظام کیے گئے ہیں لوگوں کے لیے دیکھئے میں بتا دوں میتری میں اس سمیں کروڑ باگ میں ہوں اور کروڑ باگ میں یہاں کی جنتہ پانی سے تراہیمام تراہیمام کر رہی ہے یہاں پہ شادی کا گھر تھا اور شادی مہمان لوگ آئے ہوئے تھے لیکن پھر بھی کچھ نہیں پایا لوگ آگے پر ہمیں بالٹیاں لے کے کھڑے ہیں کیونکہ کوئی سوسنا نہیں دے گی ہم انہیں سے پوچھتے ہیں جاننے کوشش کرتے ہیں کہ کیا جب کوئی پلانٹ بند کیا گیا یا پانی نہیں آئے اس کے بارے میں کوئی سوسنا آپ لوگ کو دی گئی نہیں ہمیں کوئی سوسنا نہیں دی گئی اور آچانک ایک ہم پانی بند کر دیا گیا ہے جس سے یہ یہاں پہ سبھی لوگوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے سارے یہاں پہ جارہا تھا سینئر سیٹیجن رہتے ہیں اور شادی کا گھر ہے یہاں پہ اتنی پریشانی میں کڑھت اٹھانی پڑی ہے پڑوس میں بھی کہیں پہ بھی پانی نہیں جہاں سے ہم سوڑا سا پانی کا آرنجمنٹ کر سکے نہیں کوئی ہمیں ایتنا نمبر دیا گیا ہے جہاں سے ہم ٹینکر مانگائے کوئی ٹینکر بھی نہیں آ رہا ہے ہمیں بہت پریشانی ہو رہی ہے جو کہ ہمیں نیچے سے لانا پڑ رہا ہے کہ جس سے ہمیں کوئی سوچنا بھی نہیں ملی سوچا نہیں دیگئے کیا لگ رہا ہے آپ کو ایسے اچانک بند کر دینا اب بینہ کوئی بیکلپک انتجام کر دینا دکھتوں کا سامنا کس سے کر رہے ہیں آپ یہ روج مریا کی کارے ہیں جس کو کرنے کے بینہ ہمارا گجارہ نہیں ہو سکتا کم سے کم میں مانتی ہوں کہ ہم انہیں لیول ہائی ہو گیا ہمارے لیے ہی تیشی ہیں لیکن ہمارے پاس انفارمیشن ہونا چاہیے تاکہ ہم اس بیوستہ کو اپنے سچاروں روح سے کر سکیں اور آگے کی کام جو رکے ہوئے ہیں وہ چل پڑتے ہیں کیا لگ رہا ہے سرکار کو چاہیے تھا کہ اس کے بعد اس کی ساتھیں بیکلپک انتظام تو دور کی بات ہے لوگوں کو اس بات کی جانکاری تک نہیں تھی کہ اب چوبیس گھنٹے تک پانی نہیں آئے گا جب نلوں میں پانی آنا بند ہو گیا تب لوگوں کو پتا چلا کہ ایسا ہونے والا آگے چوبیس گھنٹے تک سیدھے چلتے ہیں افسر پہ مارسر جڑے میں افسر آپ جہاں کھڑے ہیں اس علاقے میں کیا کوئی انتظام کیا گیا ہے لوگوں کے لیے میتری اس وقت ہم جام مزید علاقے میں کھڑے ہیں اور سب سے بڑی دکھت یہاں پر بھی یہی ہے کہ لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ پانی کب جائے گا اور اسی لیے پریشانی سب سے آدھا ہوئی یہ لوگوں سے ہی پوچھتے ہیں پانی چوبیس گھنٹے یہاں پر نہیں آئے گا کیونکہ وزیر آباد چندرابال ٹریٹمنٹ پلانٹ کو بند کیا گیا ہے آمونیا کا لیول بہت بڑھ گیا ہے پریشانی کیوں ہو رہی ہے یہ پریشانی پانی کی اب سے نہیں پچھلے منت بھی تھی اس منت بھی ہے کوئی انفرمیشن نہیں ملتی ہے پانی نہیں آئے گا نہ کچھ بتاتے ہیں تاکہ لوگ بھاگ اپنے پانی کی ضرورات کے لیے سب سے پانی کو سٹوک کر لیں یہی سب سے بڑی دکھت ہوتی ہے یہی دکھت ہے کوئی بتاتے نہیں ہے کوئی کمفرمیشن نہیں ہے کہ ہم پانی بھگائیں گے کب آئے گا کب جائے گا بچے اسکول نہیں جا پا رہا ہے نہانا دھونا ہر چیز نے پریشانی ہے یہ سب سے بڑی دکھت ہوتی ہے اور گھروں میں سب سے بڑی دکھت ہوتی ہے میتری بلکل اور لوگوں کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سامانی بات ہے ہر مہینے اس طرح کی دکھتوں بھرے دن آتے ہیں اور سب سے بڑی سمسیاں یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی جاتی بہت بہت شکریہ آپ سر اور رجیت آپ دونوں کا ہی ہمارے ساتھ جننے کے لیے